اسلام علیکم ویورد ویلکم بیک تو میں یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے آج کی ہماری انفرمیشن لیمیسل 250 ایم جی ٹیبلٹ کے بارے میں ہوگی آج ہم جانیں گے اس ٹیبلٹ کے فائدے سائیڈ افیکٹس کونٹرائ اینڈیکیشنز اور جانیں گے کیسے اس ٹیبلٹ کا استعمال کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم اس ٹیبلٹ کی کمپوزیشن کی بارے میں بات کر لیتے ہیں تربینافین اس ٹیبلٹ کی کمپوزیشن ہے اور اس ٹیبلٹ کا جینریک کام انٹی فنگل انفیکشن کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور یہ ٹیبلٹ 125 اور 250 اور کریم کی صورت میں دستیاب ہوتی ہے ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اب چلتے ہیں ویڈیو کی ڈیٹیل کی طرف اور اب جانتے ہیں تربیسل 250 ٹیبلٹ کے فائدے اور کن کن صورتوں میں اس ٹیبلٹ کا استعمال کیا جا سکتا ہے یہ ایک انٹی فنگل ٹیبلٹ ہے اور خصوصی طور پر فنگل انفیکشن کے لیے استعمال ہوتی ہے اور فنگل انفیکشن مختلف قسم کے ہوتے ہیں جسم پر کسی بھی جگہ پر دانے ہو سکتے ہیں اس کے لیے لیمیسل 250 ایم جی ٹیبلٹ استعمال کی جاتی ہے اس کے علاوہ یہ ٹیبلٹ رنگ وام کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے یہ سکین پر گول دائرے کی صورت میں سرک داغ ہوتے ہیں جو فنگلس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں یہ کھارش بھی کرتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ ٹیبلٹ استعمال کی جاتی ہے اس کے استعمال کرنے سے رنگ وام ختم ہو جائیں گے اس کے علاوہ پاؤں کی انگلیوں کے درمیان والی جگہ پر سرک ہو جاتی ہے یا خوشک ہو جاتی ہے تو یہ بھی فنگل انفیکشن ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ ٹیبلٹ استعمال کی جاتی ہے اس کے لیے بھی یہ بہترین ٹیبلٹ ہے فنگل انفیکشن ناکھنوں میں بھی پیدا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ناکھن کالے ہو جاتے ہیں اور گننے لگتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ ٹیبلٹ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ فنگل انفیکشن بعض اوقات رانوں کے اندر سرک طرح کے داگ نمودار ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ ٹیبلٹ استعمال کر سکتے ہیں یہ تھے اس ٹیبلٹ کے فائدے اب بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں یعنی کہ اس ٹیبلٹ کو استعمال کرنے سے کیا کیا سائیڈ ایفیکٹس پیدا ہو سکتے ہیں متلی اور الٹی ہو سکتی ہے سر میں درد ہو سکتا ہے اور سر کا چکرانہ ہو سکتا ہے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے اس کے علاوہ زبان کا کشک ہونا ہو سکتا ہے یہ تھے اس ٹیبلٹ کے سائیڈ ایفیکٹس جو کہ سو میں سے کسی ایک کو ہی ہو سکتے ہیں اگر ان میں سے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹس ہوتا ہے تو اس ٹیبلٹ کا استعمال کرنا بند کر دیں اور اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اب جانتے ہیں کون لوگ اس کا استعمال نہیں کر سکتے کردوں کے مریض استعمال نہ کریں دودھ پلاتیم آئیں استعمال نہ کریں کیونکہ اس کا اثر دودھ میں ماں سے بچے کو منتقل ہو سکتا ہے اس کے علاوہ حاملہ خواتین بھی ڈاکٹر کے مشورہ سے استعمال کریں اب جانتے ہیں کیسے اس ٹیبلٹ کا استعمال کرنا ہے بارہ سال کے بچے وان ٹو فائیو ایم جی ٹیبلٹ کی ایک ٹیبلٹ استعمال کریں اور بارہ سال سے کم عمر بچے آدھی گولی وان ٹو فائیو ایم جی والی استعمال کریں اور بڑے یعنی بالگ ٹو فیفٹی ایم جی کی ایک ٹیبلٹ استعمال کریں وہ بھی دس سے پندرہ دن تک لگاتار استعمال کریں یہ تھے اس ٹیبلٹ کے استعمالات یہ تھی اس ٹیبلٹ کی انفرمیشن اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو کا انڈ ہوتا ہے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کریں تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ نیکس ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک بہت آسانی پہنچ سکے شکریہ اللہ حافظ